میں کساس دینے کے لیے تیار ہوں اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے ملہ جی کتنا کساس دینا ہوگا مجھے سب کچھ دینا پڑے گا بچے لگتا ہے علامہ علمند خان کو ہی میدان میں اترنا پڑے گا موسیقی ان آنکھوں میں اپنے لیے غصہ دیکھ کر میں پہچان گیا ہوں کہ تم وہی ہو جس پر میری بدمستی نگرد کیا تھا ظلمینہ ہو نا ہاں وہی ہے تمہارا مجرم ہو جو سزاد ہوگی قبول کریں بس اتنی سی مولد دے دو کہ اپنی ماں کے لیے باپ کے باپ سے دو دو ہاتھ کریں اب دیکھ تیرا لالا اس سب کا مو کیسے گالت ہونا ہے ہاں دادا کیا کہہ رہے تھے تم کہ ساس کے ساتھ سب کچھ چاہیے ہیں یہ میں نہیں شریعت کہتی ہے شریعت تو ٹھیک ہے لیکن تمہاری نیت مجھے خراب لگتی ہے میرا بھائی تو معصوم ہے اور اسی معصومیت میں وہ کیا گیا ہے اسے معلوم نہیں کہ قصاص دے گناہ کے قتل پر دیا جاتا ہے گناہ گار کے لیے نہیں میرے باپ اور تمہارے بیٹے نے میری ماں پر پہلے غک کا گناہ کیا جس کی اسے سزا ملی نہ غک کرتا نہ عورت کے ہاتھ مرتا آج اگر زندہ ہوتا تو خود میں اس کا قتل کر کے اپنی ماں کی بے بسی کا حساب لیتا پہلے مجھے تم اس کے غک کا حساب دو پھر قصاص کی بات کرنا جو مر گیا ہے اس کا حساب میں کیسے دوں جس کا حساب نہیں دے سکتے اس کا قصاص کیوں مانگ رہے ہو یا تو کہو کہ تمہارا بیٹا بہت بڑا مجاہد تھا غک کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کر رہا تھا میری ماں کو نماز اور روزے کی دعوت دے رہا تھا اور میری ماں نے ہی اسے مار ڈالا چلو اس کا نہیں میرا حساب دو گئے وہ جیسا بھی تھا میرا باپ تھا اس کی جائد آدم میں میرا حساب بھی بنتا ہے کیوں اللہ جی شریعت کے حساب سے میرا حساب بنتا ہے نا بلکل بنتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائدات تمہارے باپ کی خرید ہو دادا کی نہیں بھر دادا کی امجانگے بھر دادا کی